اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان اور میں ہوں تحسین اکبر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں کہ ہاو مینی پاکستان لانچ سیٹلائٹس کتنی سیٹلائٹس ہیں جو پاکستان نے اب تک جو ہے وہ لانچ کی ہے تو اس کی آپ کو ترتیب وائز جو ہے پاکستان نے کیسے کیسے کون کون سی سیٹلائٹ کس مقصد سے اور کتنے ٹائم کے لیے کب جو ہے وہ سیٹلائٹ لانچ کی ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہیں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پلیز آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں لال بٹن سبسکرائب کا جائے اسے دبا دیں اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ٹویٹر پہ شیئر کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں جو پہلی سیٹلائٹ ہے وہ ہے بدر سیٹلائٹ یہ بدر سیٹلائٹ جو ہے ایک ڈیجیٹل سیٹلائٹ تھی ایک آرٹیفیشل اینڈ ڈیجیٹل سیٹلائٹ تھی جو کہ پاکستان نے انیس سو نوے میں اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے مطلب ہے ایک ٹیسٹنگ کے طور پر جو ہے پہلی سیٹلائٹ بھیجی تھی اس کو جو بھیجنے کا راکٹ یوز کیا تھا بھیجنے کے لیے وہ لانگ مارچ ٹو ای یوز کیا تھا یہ سولہ جولائی انیس سو نوے کو لانچ کی گئی تھی اس کی ڈیسائیڈنگ ڈیٹ تھی وہ دسمبر آٹھ انیس سو نوے تھی تو یہ اصل میں اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے مختلف جو ہے موسموں کے لیے کی جانچ کے لیے اور جو ہے کمیونکیشن کے لیے یوز ہوگی دوسری سیٹلائٹ جو ہے تھی وہ ہمارے پاس تھی بدر بی بدر بی سیٹلائٹ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ خود بنائی تھی سپارکو پہلی سٹلائٹ بھی خود بنائی تھی لیکن یہ بھی سپارکو نے خود ہی جو ہے بنائی تھی اور یہ سیٹلائٹ جو ہے پاکستان نے ارتھ اوبزرویشن کے لیے سپیس جو ہے اس کی سپیس ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان نے یہ سیٹلائٹ بنائی تھی اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا ڈیوریشن جو تھی وہ ہوتی 1.8 ہارس تھے جو لانچنگ ڈیٹ تھی وہ 10 دسمبر 2001 تھی راکٹ جو یوز کیا تھا وہ زین ٹو چائنا کا راکٹ تھا جو یوز کیا گیا تھا اور لانچ سائٹ بھی ہی چائنا کی ہی یوز کی گئی تھی تو اس کو ایک سپیس ٹیکنالوجی کی ریسرچ کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تیسری جو سیٹلائٹ تھی وہ پاکستان نے جو ہے پاکٹ آر ون جو ہے یہ یوز کی تھی اور یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ پاکستان نے نہیں بنائی تھی مطبع سپارکوں نے نہیں بنائی تھی یہ سیٹلائٹ ہم نے چائنا سے بنائی تھی اور اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ یہ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہوگی جو زمینی نیٹورک ہے سیٹلائٹ کے ساتھ جو جڑا ہوا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوگی یعنی کہ دیشز وغیرہ ہے ڈی ٹی ایچ وغیرہ کے جو تھے اس طرح کے پروگرام جو ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ یوز ہوگی تو یہ جو لانچ کی گئی تھی گیارہ اگست دوزہ گیارہ کو لانچ کی گئی تھی پاکستان نے اس کو بنائی ہے اور پاکستان ہی اسے اپریٹ کرتا ہے تیسری جو ہے وہ اب چوتھی سوری یہ جو ہے چوتھی ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے ان کیو بے اس سیٹلائٹ کا جو اقسل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ سپیس ٹیکنالوجی میکرو ٹیکنالوجی بیالوجی نینو ٹیکنالوجی سپیس ڈینیمک کمیسٹری سپیس فیزیکس اینڈ وائرسز کے اور بہت سی جو فیلڈ ہیں اس کے حوالے سے جو ہے یہ سٹلائٹ بیڑی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف فیلڈ کے اندر سپیس ٹیکنالوجی پہ جو ہے نا کام کرنا تاکہ فیوچر میں جو پاکستان کو فیس جو سپیس ٹیکنالوجی ہے اس میں کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں جو ہمارے پاس چوتھی سٹلائٹ پانچویں سٹلائٹ ہے سوری یہ ہے پاکستان کی ریموٹ سینسنگ سٹلائٹ یہ سٹلائٹ پاکستان جو ہے آپ لوگوں کو میں نے اس کی میڈیو بھی شیئر کر دی ہے نیوز بھی شیئر کر دی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹلائٹ پاکستان جو ہے دو ہزار اٹھارہ میں جولائی میں اگلے مہینے یعنی کہ پاکستان اس کو لانچ کرے گا اس سٹلائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سٹلائٹ بہت زیادہ اڈوانس ہے اس کے اندر اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیفینس کے لیے یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے پاکستان کے جغرافیہ کی حفاظت کے لیے یوز کیا جائے گا اور دوسرے ملکوں پر نظر رکھنے کے لیے یوز کیا جائے گا اس کو پاکستان جو ہے آئیس بی ایم کے لانچ کے لیے یوز کرے گا اس کے اس طرح کے ڈیفینس